ہیلو دوستو نمستے کیسے ہیں آپ لوگ سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میرے دوستو ابھی شام ہوا ہے ابھی میں نے مندیر میں جوچے گایا ہے اور ابھی میں گھر میں کھیلی ہوں بچے گئے ہیں سب پہار کھیلنے اور آج میں بہت دنوں کے کم سے کم دس دنوں کے بعد ویڈیو بنو رہی کیونکہ میں بیمار تھی آپ نے میرے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میرے اس کان میں رائٹ والے میں کچھ پروبلم آ گیا ہے انفیکشن ہو گیا ہے ڈاکٹر نے بتایا انفیکشن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے میں بہت بیمار ہو گئی تھے اگر بلکل بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی کمجوری آ گئی تھی اور کسی اور بھی کارن سے شرین میں اور کان کی وجہ سے اتنا درد ہو رہا تھا اتنا درد ہو رہا تھا کہ میں بتانے سے کیوں میں کتنا پین میں تھی اور نے سب کو پریسان کر لیا سب میں پریوار میں ماں وہنوں کو میری ماں میری بہنیں بہت میں بتا نہیں سکتی میں نے کتنے سب کو پریشان کیا 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 کر سکتے ہیں اور ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ ہم سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں اور میرے بچے اتنا مطلب بچے ایسے ہو گئے تھے اور بچے خود بنا رہے تھے خود کھا رہے تھے لیکن کچھ کچھ مدد کر پا رہی تھی جب میرے کو ٹھیک لگ رہا تھا جیسے زیادہ تو میں بیڈ رسٹ نہیں تھی اور دوستو آپ میری آواز بھی سون رہے ہوں گے میری آواز میں چینجنگ آئی ہوگی اور جب میں بولتی ہو نا ایسا لگتے کہ ایدر سے نکل رہا ہے آواز ایسے باہر سے نکل رہا ہے اور میں جو نہیں میں تو طاقت نہیں لگا پا رہی اپنی آواز میں طاقت نہیں دے پا رہی ہوں میرے کو بہت اندر سے کمجوری محسوس ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں اب میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر نے بولا ہے بس کچھ دینوں کی بات ہے ٹھیک ہو جائے گا آدھا ٹھیک ہو گیا ہے تو آدھا ٹھیک ہی ہو جائے گا اور دوائی لگنی رہی تھی سریر میں تو دوائی لگنے لگ گئی ہے تو ٹھیک ہونے لگ گیا رہا ہے تو بھی سارے ابھی جاڑو گاڑو لگایا ہے یہ شام کا ٹائم ہے آج میرے بچے ایک دم خوشی خوشی سے گئے ہیں تینوں باہر کھیلنے گئے ہیں اس کے پاپا بھی باہر ہی گئے ہیں گھر پہ ڈوٹی آ گئے تھے ڈوٹی سے اور آج میں گئی تھے دو پھر میں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے بتایا ہے چار پانچ دنوں کے اور دوائی دیا کھولا اس کو کھانے کے بعد دوبارہ سے ملنا جو ہوں گی میں کھولان پانی بھر لیتی ہیں بچے لے بچے کر کر کے تھک گیا ہے بچے میرے تو بھی میں بناوں گی کھانا کیا بناوں گی پتہ نہیں اس کے پاپائے میں بھی میں نے سوچے کھچڑی بناوں گی کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہ میں کچھ کھانا ہی پا رہی ہو جائے کان کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ والا حصہ میرا یہ پورا سوز گیا جس کی وجہ سے میں کچھ نہیں کھا پا رہی تھی تو جسے لیکن چیزیں ہوتی تھی جو صرف پی سکتی ہوں میں بلکل روز میں ایک بھی دانہ ایسا نہیں تھا جسے میں اندر گھوٹ پاتی صرف لیکن چیزیں تو رہا سوچ رہی اپنے لئے دلیا یا کھسلی بناوں باکٹیوں کے لئے روٹی بنے گا سبجی جو بھی بنے گا پتہ چلے گا میرے گھر میں کیا چل رہا ہے اتنے دنوں سے اور میں اپنے بابوں سے بھی آپ کو ملاؤں گی بلکل بلکل بھی اچھا نہیں لگتا پتہ نہیں کیا ہو گیا دیرے دیرے کیونکہ ابھی طرح ہوا ہے ابھی طریقے سے ٹھیک بھی نہیں ہوئی تو ٹائم لگے گا اگر کوئی چیز گڑ بڑا جاتی ہے تو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو دوستو بنے رہے میرے بلوگ میں اور لایک شیئر کمنٹ کریں آج سے میں نے پھر سے ویڈیو بنانے شرک کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا میرے شورٹ بھی نہیں آ رہے ہوں کیونکہ میں کھانا کچھ بنا ہی نہیں رہی تھی اور کچھ بنایا بھی رہی تھی تو میں فٹا فٹ سے اندر بنایا اندر چلی گئی اپنا اچھے خود نکال رہے کھا رہے تھے بہت مسکل دور دس دین کا بہت مسکل دور چلا گیا میرا چلا گیا بس چلا گیا اب میں کیا بتا ہوں تو لال رکھتی ہوں میں فریز میں پانی بھر کے بچے آتے ہیں بہت دنوں کے بعد ایک منہ سے تھوڑا سا ٹی وی دیکھوں گی میرے کو فون بھی کرنا ہے اپنی ماں کے پاس اور بین کے پاس لیکن افسام ہو گئی ہے ڈاپٹر کے پاس سے آئے اس کے بعد سو گئی ہے اب میں سوچ رہی ہے افسام کو نہیں کروں گی کیونکہ سب اپنے اپنے گھر میں ہیں اپنے اپنے ماں بھی بیجی ہوگی اور میری بہن کا تو بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پتہ ہے چھوٹے بچے والے کیسے بیجی ہو جاتے ہیں شام کے ٹائم میں اس لئے اب میں کل بات کروں گی سب سے آج نہیں بات کروں گی آج میں نے سچا بھے ویڈیو بنا لیتی ہوں فون میں بھی دوسروں میں لے رہے ہیں میرے بلوگ میں اور مہاری آواز مہار بلوگ میں دوسروں میں تباہی تباہی والی دھردو ہیلو دوستو اب میلیے میرے بابو دیکھو کیا کھارا دیکھا بابو چوکلیٹ کھارا ہے اور اس کے ساتھ ریپر بھی موں میں ڈالیا ای اٹک جائے گا بیٹو اٹک جائے گا اٹک جائے گا دیکھو دیکھو نکھرے تو دیکھو اس کے در کے مارے دیکھو دیکھو داعت داعت دیکھو بیٹو ہائی بولو ہائی کہہ رہا فون چلا دے فون میں بھی دیکھوں گا ہی نا بیٹو فون چلا دے یہ بھی یوٹیوب دیکھیں گا نہیں آئے گا آجا 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 پاپو میں میرا نکھرے باز ہو گیا دیکھو کیا ہوا ہاں کون چاہیے سکتا باندو کرنے دے بابو بیٹو بابو ادھر آؤ ادھر آؤ ہاں کیا بول رہا ہائی بولا بیٹو ہائی 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 دوستو نمستے کیا آئی دیکھنا کسی کسی حرکتی کرنے لگیا میں بھی بھائی دیکھ رہی ہوں کانا سے آئے روس ہوا روٹ ہوا روٹ ہوا روٹ ہوا اوہ گر جائے گا روس گیا روس ای ای بات روس گیا میرا میٹھو ہائی دوستو ہائی دوستو ہائی دوستو ہائی میرا بھائیا سو گیا اور میں بدماشی کر رہا ہوں اب یہاں سے اترے گا اور پھر گیرے گا بھی توڑ دے گا یہاں نہیں کر رہا اتر رہا ہے سیدھا کر رہا دیکھتے ہیں میں اکل نہیں چھوڑا بستریہ والا چادر ہٹ گیا نا ٹیبل پر سے ہیلو دوستو ہائے دوستو کیسے ہیں آپ لو ہائے گروٹو ہائے 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 بی 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 دوستو یہ بلکل بھی اب کچھ بھی نہیں کرتا ہیتا بزماس ہوگیا جب اس کا جو من کرے گا بہی کرے گا یار اپنی شکل دیکھے لگ رہا ہے کیسے ہو گئی سیسا نہیں ہے گا بھر میں ہاں یہ بھی آٹھ دس دن سے میں نے سیسا بھی نہیں دیکھا بی ماری میں کون جاتا ہے سیسا بھی ڈاکٹر کے پاس کیا سی موٹھا گے نہیں کھا ڈاکٹر کے پاس کیا سی موٹھا گے نہیں کھا ڈاکٹر کے پاس کیا سی موٹھا گیا لے لے پاپا یہ پھر نکال دیں دیکھ لے یہ ہے میرا کھچڑی تھوڑا گاڑا ہو گیا ابھی اس کو کھاؤں گی میں ڈیا دیکھو اتنا گرم ہے پھوک رہا ہے پھوک 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 اے گرم ہے بیٹا چلیے دوستوں کرتی ہوں ڈینر پھوک پھوک گاڑا ہو گیا تھوڑا سا لیکن پورا اچھے سے گل گیا تو میرے لئے صحیح ہو گیا گوڈ ماننگ دوستوں آج میرا یہ کل کا ہے ویڈیو کنٹینی ہو رہا ہے کل میں کھانا کھائی اور ڈاپٹ سے دوائی کھائی اور دو گئی اور ابھی میں کھانے کی سیاری کر رہے ہیں چوال بن رہا ہے سبجی بن رہا ہے سبجی میں بنا رہی ہیں آج سنا ہو گئی پوری آتی ہے ڈیسی ہمارے ادھر ڈینگی اس کو میں چینے ڈال میں ڈال کے بنا رہی ہیں سبجی اور چوال اپنے لئے روٹی بھی بنا ہوں گی اور ابھی ناستے کا برطن جا رہے ہیں دھونے دیکھیں سارا برطن پڑا ہوا ہے اور میں نے ناستہ کیا ہے تو دس منٹ کے بعد دوائی کھاؤں گی تو میں نے سوچے تک یہ کام نپٹا لیتی ہو پھر دوائی کھاؤں گی در کا کام ہو چکا ہے لگ بگ پس پوچھا لگانا رہ گیا پھر دوائی کھاؤں گی اس کے لئے پہلے لینا پڑے گا پانی ابھی ابھی میں نے رکھا یہ پریج میں پانی دوائی اور میرا بابو بیاب اٹھ کے آگیا ابھی یہ دیکھوں میری دوائی کیسے نکال کے دے گا مجھے کھانے ہے نا مٹھو مجھے دے گا دوائی کھانے نکالو نکالو میں خود نکال لوں بہت برا حال دوستو مار ہو جاؤں کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا بہت برا حال ہوں گا یہ دمسا کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا کھاؤں گا اب دوائی کھاؤں گے نا اب ترم نیند آگے اس لئے کھانا بنے گا ایسے میں تھوڑی دیر رشت پہ جاؤں گی سب لوگ خود ہی نکال کے کھانا کھا لیں گے آج کچھ خود نکال کے کھا رہے ہیں بس میں بنا دوں گی دوستو آج کا ویڈیو بس میں اتنا ہی رکھتی ہوں میل ٹوم دوسرے بلوگ میں تک تک کے لئے بھائی اور آپ کی بلوگ میں اور اچھے سمیلوں کیونکہ تھوڑا اور سا طبیعت ٹھیک ہو جائے گا میرے میں طاقت آ جائے گی بولنے کا میں کیا بولنے کان میں بھی درد ہو رہا ہے یہ درد والی ہی دوائی تھی دو دوائی میں نے پہلے کھا رکھا تھا یہ درد کی دوائی ہے کان میں ڈالنے والا دوائی نا ایسے لگتا ہے کہ گھلے میں آ جاتا ہے بڑا عجیب سا گھلہ لگتا ہے الگ سائی گھلے میں ٹیسٹ آتا ہے تو دوستو بھائی ملتے ہیں پھر نئے بلوگ میں تک تک کے لئے بھائی بھائی موسیقی